اسلام علیکم جنہا میں میرا نام غلام متضا حضور کرینے والا ہوں میں 90 سے 96 تک جاپان میں رہا ہوں وہاں پہ میں نے بہت اچھا اپنا کام کیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزاری ہے بہت اچھا خوشحال ملک ہے اچھا کام کے لیے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے پہ کے لحاظ کے بھی بہت اچھے ہیں اور لوگ بھی بہت اچھے ہیں اور انہوں نے امرائے ساتھ کمپرہ مائز کیا ہم لوگ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی جتنی بھی چھ سال پانچ سال گزارے ہیں ہم لوگ انہیں بڑے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ کام کیا ہے اور بہت اچھا خوشحال ملک ہے اور خوبصورت ملک ہے میں تو اسے بہت لائک کرتا ہوں اور اکثر ہم لوگ اس کو کبھی کبھی باتوں میں یاد کرتے ہیں بگاہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ انہیں وزٹ بھی کیا ہویا آگے بیچے وہاں فکوکہ کین میں گئے ہیں ہم اساکہ میں فکوکہ کین یوشیمان ناگسا کی گئے ہیں ہم لوگ انہیں وہاں پہ بھی وہ آثار قدیمہ جو کچھ بھی تھے وہ ہم لوگ انہیں دیکھیں لیکن ہر ملک کے حساب سے ملک بہت ہی آگے چار رہا ہے اور ہر قسم کی سہولتیں سہولت کے حساب سے بہت اچھا ملک چار رہا ہے کیونکہ ہر چیز والے والے کوئی پریشانی نہیں ہے وہاں پہ جو بھی ایک سو بیس سال کا عمر کا بھی آدمی ہے وہ بھی اچھے اچھے طریقے سے زندگی گزار ہے پریشانی والا مسئلہ نہیں ہے میرا نام جی محمد شاہبہ جی میں جاپان میں تقریباً دس سارا ہوں تو سائتامہ کے این میں ہم رائش پذیر رہے ہیں وہاں پہ کام کرتے رہے ہیں یہ کھٹکے اور دروازے بناتے رہے ہیں تو کافی آگے پیچھے سہلو تفریق کے لیے گئے ہیں تو جاپان ایک بہت اچھا آلی جہاں پہ نہ کوئی دیشگردی ہے تو بڑے سکون سے منظم طریقے سے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ کوئی نانصافی نہیں دیکھی ہم لوگوں نے تو لوگ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں اور مینٹی ہیں اور کوئی ہمیں بھی وہ تنہا میں کچھ دیکھت نہیں صحیح ٹائم پہ تنہا دیتے ہیں اور ٹائم پہ چھوٹی دیتے ہیں کوئی ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ان لیگر رہنے کے باوجود ہم لوگ وہاں پہ اپنے اچھے ٹائم گزارا ہے اور خوشی سے رہے خوشی سے رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے آئے ہیں ان لوگوں نے ہمیں کوئی تنگ نہیں کیا نہ کسی نے کوئی رشوت لی نہ کسی نے کوئی مانگی نہ کوئی اس طرح تنگ کیا اور بڑی عزت سے ہم نے وہاں پہ اپنا وقت گزارا ہے بہت شکریہ آچہ سر یہ بتائیے کہ آپ اوورسیز پاکستانی رہے کئی ملکوں کا دور آپ کر چکے ہیں اور آپ رہے پاکستانی کے موجودہ حالات جو ہیں اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے جو بجلی کا بوران ہے یا دشت گردی کے حوالے سے کیا بات کرنا چاہیں گے کیونکہ نہ صرف پاکستان نہ جاپین بلکہ آپ ایک اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے جانے جاتے ہیں تو اس حوالے سے کیا رائے ہے آپ کی ہماری رائے تو یہ ہے کہ دیکھو جی ہمارا پاکستان دنیا کے مسلمان ملکوں سے ایک مسلمان ملک ہے اور جنت کی مثال تو نہیں دے سکتا لیکن جنت تو ایک بے نظیر چیز ہے لیکن ہمارے ملک میں اعلات یہ ہیں کہ اگر ملک میں بنیادی چیزیں ہیں اور ضروریات ہے جن کی سب سے ضروریات ہے جن کی بجلی کا بوران ہے گیس ہے پٹرول ہے اور مہنگائی کا جو دور ہے یہ بہت زیادہ ہے جس سے عوام کو زیادہ پریشانی ہیں سب سے جس ملک میں بنیادی سے اُلتے ہیں بجلی اور گیس نہ ہو تو وہاں پہ وہ ملک کیسے چال سکتے ہیں تیازہ یہ ہے کہ ہم تو اپیل کر سکتے ہیں اپنی گورنمنٹ سے اپنے صدر پاکستان سے وزیعہ سمساہب سے پارلیمنٹ سے کہ آپ اتنی کوشش کریں کہ اللہ پاک کرے کہ ہمارے ملک میں جو یہ بوران آیا ہوا ہے کسی طرح ٹال جائے پھر کہا ہے دیشت گھردی تو سب ملکوں میں جار رہی ہے لیکن ہمارے ملک میں تو ہے ایسا ہماری تو جو ہے یہ بھی بہت نقصاندے چیزیں کیونکہ قریب لوگ مار رہے ہیں لہذا ہماری گورنمنٹ کو ان کو سب کو چاہیے کہ یہ عوام کے ساتھ تعاون کرے عوام ان کے ساتھ تعاون کرے اور یہ دشتر ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی قدم معقول قدم اٹھائیں اور اللہ پاک ان کو عوام کو سہولت دے کسی طرح کسی طرح سے بہت شکریہ سر یہ ہمارے ساتھ موجود تھے دو مہمان چونکہ پاکستانی کے حوال سے جانے جاتے ہیں ایک دفعہ پر میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین ہم لوگ موجود ہیں یہاں تحسیل حضر زلہ اٹک کے اندر حضر شہر میں ہم موجود تھے یہاں